جب روحی شرما کی پریس کانفرس ہو اور کوئی جنرلیس ان سے یہ سوال پوچھے کہ بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو دو زیرو سے مار کے آئے ہیں اب بھارت کی باری ہے ان کو بھی ہم دو زیرو سے ہرا کے جائیں گے یہ سوال اگر روحی شرما سے ہو تو وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ مزے لینے دو یار ان کو کہنے دو اس سے پہلے انگلیش ٹیم آئی تھی اس کے کپتان بھی بڑی باتیں کر کے گئے تھے رضا کیا ہوا تھا مجھے ہی سوال پہ آ رہی ہے کہ میں نے کہ بھی سوچا رہی تھا کہ بھانگرادیش اور انڈیا کی ٹیسٹ سیریز کو اتنا ہائی پیا جائے گا صرف بھانگرادیش پاکستان سے جیت کے گئی ہے بھائی اس میں تو پاکستان سے وہ حال ہے کہ کوئی بھی آئے گا جیت کے چلا جائے گا میں نے کہا جب انگلینڈ پیا تھا وہ بھی بڑی باتیں کر رہے تھے انہوں نے بھی بڑی سٹریٹمنٹس دی تھی لیکن ہم نے کوئی جس سے کہتا ہے نا رسپونس نہیں دیا تھا ہم نے بھی بھاؤ نہیں دیا تھا نہ ہم نے کچھ کہا ہم نے اپنی پرفورمس سے اس سے کہتا ہے نا ان کے مو بند کیے جس طرح ایک کپتان کرتا ہے نا پریس کانفرنس اس نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشک پر فائنل کی بات کری ہے یہ سیریز تو سیریز نہیں ہے یہ سیریز تو سیریز تو لولی پاپ ہے یاد چاہیے وہ نیوزیلینڈ ہو چاہیے ہو اپنا بنگلہ دیش ہو اسے بلا ہم سب ٹیموں کو عزت دیتے ہیں بلکل صحیح بات بولی ہمارے ہاں کنٹری فرسٹ ہے ملک فرسٹ چرما کا ایک لائن جو ابھی میں نے بھی سنی لگایا ہوا تھا ہم نے تو وہ سب سے انٹرسٹنگ تھی بھائی وہ یہ تھی کہ we have bowlers سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بلے بات آپ کے پاس چاہے بریڈ بین ہو چاہے رویس شرما خود ہو چاہے بیرات پولی ہو ایک بات سمجھانے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیشہ وہ کپتان چھاتی چوڑی کر کر پھولے گا اور گھومے گا اور بات کرے گا دبنگ جس کو معلوم ہے کہ میرے پاس بولرز ہیں سترہ سیریز ہو چکی ہے انڈیا اپنے گھر میں سیریز نہیں آ رہا تو جب اتنا شاندار اور بہترین ریکارڈ ہوگا تو بات تو ٹھیک ہے رویس شرما کہ ہر کوئی سوچتا ہے ہر کسی کو انڈیا کو ہرانا ہے ہر کسی کو ہرانے کا مزہ آتا ہے تو جب ٹاپ کی ٹیم ہوگی تو ہر کوئی ظاہرہ کوشش میں لگا ہے کہ اب کوئی کر پائے گا کہ نہیں وہ وقت ثابت کرے گا جو کسی بھی وکٹ پر بیس وکٹے لے سکتے ہیں ویدن ٹو اور ٹری ڈیس دیکھیں کسی ایک ٹیم کی ٹیس کرکٹ میں آپ ایسوسیٹ کریں گے دو دن یا زیادہ سے زیادہ ڈھائی دن اگر کسی کے پاس دو دن میں بیس وکٹے لینے والے بولرز ہیں یعنی نائنٹی نائنٹی ون ایٹی اوورز میں یا ایٹی ایٹی کر لیں کبھی میچ کم بھی ہو جاتا ہے تو بھائی ایک سو ساٹھ ایک سو اسی اوور میں اگر کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی کپٹان یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بولرز گراتیں گے بیس وکٹے تو بس یار اس کا اصل کانفیڈنس وہ بولرز ہوتے ہیں گھنٹے ہیں سارے یہ ان کو میں گھنٹا مانتا ہوں میری نظر میں یہ صرف اور صرف گھنٹے کی اہمیت رکھتے ہیں اس سے آگے میں ان کو کچھ نہیں مانتا یہ چیز انہوں نے جو پوچھا گیا تھا بھنگرہ دیش کے کپٹان نے جو کہا وہ کہتے ہیں دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے لیکن لیلے تو مزا لیلے وہ بھی مزا لیلے ہماری دیکلائن اس لیے ہو رہی کہ دو سیاری فرسٹ ہے چاہے مینجمنٹ میں لوگ لگایا جا رہے ہیں یا جو ٹیموں میں لوگ ڈالے جاتے ہیں دو سیاری پسند نا پسند تھے اس نے صرف آس کے لیے جملہ بولا ہے جو ریل کے لیے جملہ بولا یہ بہت اچھے پلیر ہے یہ سوال کے لیے بہت اچھے پلیر ہے بھی نئے ہیں یہ بھارٹے ٹیم کے کپٹان رویس سرما اگر پریس کونسون میں ہو تو انٹرینمنٹ ہونا تیا ہے وہ ہر سوال کے جواب اپنے الگی رنگ میں دیتے ہیں بیشتی ایسے کرتے ہیں کہ سامنے الگوں کو بورا بھی لگے ابھی بھانگلہ دیش کے کپٹان بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہم پاکستان کو دو جیرو سر آ گیا ہے تو ہم بھات کو بھی دو جیرو سر آئے گے اس طرح کی بات ہوئی تھی تو رویس سرما سے بھی کوششن ہی ہوا اس بات کا تو رویس سرما بھی بولنے لگے ہم اپنا بیس بول دکھائے گے ہاں پر انڈیا کو دکھائے گے کہ انگلینڈ کی ٹیم کتنی سٹرونگ ہے تو انگلینڈ کو بھی اس کی اوقات دکھا دی تھی بھات کی ٹیم نے ایسی چھوٹے موٹی ٹیم بھی اب ایسے چڑھ رہی ہے جیسے بھات کو کتنے بار ہرا دیا انہوں نے جو اس تھی ہائیپ دینے کے لیے یہ بات ایک کری جاتی ہے باغنے دیش کو یہ بھولنا نیچہ ہے بھات کی ٹیم وہ نہیں ہے اب یہاں تو تمہیں ساز بھی لینے دے گے بھات کے پلیئر گھمنڈ ان کو پاکستان کی طرح ہے پورا بھا پورا آج تک کرا کچھ نہیں ہے بس گھمنڈ ہی لے کے بیٹھے پاکستانیوں یہ باندے سی ابھی ان کا بھی چور ہوگا دیکھتے ہو گھمنڈ جب رویس سرما ان کو بتائے گا کی کس طرح کی کرکٹ کھلی جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا بھی دیوان آگیا رویس سرما کی پریس کانفرنس کا انہیں بولا ہے کہ رویس سرما پریس کانفرنس جب بھی کرتے ہیں تو پورے انٹرینمنٹ کی طرح کرتے ہیں ان کے جواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سننے لائک ہوتے ہیں مجھے آزتا ہوں کو دیکھ کے اس طرح کی تاجیب کریے پاکستانی میڈیا نے انہوں نے بولا ہے کتنی پیار سے بیستی کری ہے باندے سیوں کی چلے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کری ہے میں نے پریس کانفرنس سنی ہے ساری ان کی تو آپ اس کو ایسے نہیں لے سکتے کہ بہت کوئی پراؤڈ میں بولا ہے بڑے غرور میں بولا ہے تکبر میں بولا ہے اور کوئی بہت زیادہ دوسری ٹیم کو نیچا دکھانے کے چکر میں بولا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی ایسا بول دیا تو ویسا بول دیا جو مجھے میں تو ظاہر ہے جو دیکھ کے مجھے فیلنگ آئی میں تو وہ بات کروں گا ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی اس میں سے نکالنا چاہے حساب کتاب تو مجھے ایسا لگا نہیں کہ انہوں نے بیچ میں نیچے دکھانے کے لیے ایسا بولا ہے اور ساتھ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے ہر میچ ہمارے لیے اہمیت ہے کسی نے بولا کہ جی آسٹیلیا کے جو سیریز جانی ہے کہ جب ٹیم جائے گی آسٹیلیا کے خلاف پانچ میچ کی سیریز ہوگی تو کیا اس کی تیاری کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے پرسوں سے جو میچ چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں ہر میچ وائٹل ہے ہر میچ اہمیت کا حامل ہے ورلٹ ایس چیمپنشپ کا اور ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں ہم تھوڑا لینیٹ ہوگے یا ہم چلو وڈ کپ جیت لیا آپ ذرا تھنڈے ہوگے ہلکے ہوگے ہر میچ اہمیت کا حامل ہے اور بھنگلہ دیش کے ساتھ ہم اس مچ کو اس کی اپنی اہمیت ہے جتنے بھی ہم اپنی کنٹری کے لیے انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے اتر تر تے ہیں تو اس میں فوکس ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے وہ میچ جیتنا ہے تو یہ کہ یہ تیاری ہو رہی ہے یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے ہی اس گیوی رسپیکٹ ٹو بھنگلہ دیش یار کیا اس ایسی میٹے کرکٹ کی لیکن میں آپ کو بھی ہینڈز ڈاؤن بتا تھا انڈیا بگلے دیش کو ٹونل آرہا ہے ساف سیدھی بات ہے وہ اپسیٹس وگر اپنی جگہ بائیڈ ڈیشوڈ وین ٹونل ٹھیک اب اس کو ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے میسٹری کریٹ کیا جا رہی ہے جسے پتہ نہیں کتنا ٹف ٹیسٹی نہیں ہونے والی ہے لمبے لمبے اس پر وہ لکھے جا رہے ہیں مطلب رائٹ اپس آ رہے ہیں آپ نے بھی کیا کیا سٹوریاں آ رہی ہے کیا جملہ بولا ملک فست ہے ہمارے ملک میں ہماری کلکلائن اس لیے ہو رہی کہ دو سیاری فست ہے چاہے منیجمنٹ میں لوگ لگائی جا رہے ہیں یا جو ٹیموں میں لوگ دالے جاتے ہیں دو سیاری پسند نا پسند پہ اس نے سرفاز کے لیے جملہ بولا جوریل کے لیے جملہ بولا جسوال کے لیے بولا بہت اچھے پلیئرہ بھی نئے ہیں کیا ہیں ابھی نئے ہیں جو ہمارے پچھلے پرفارمر ہیں ہم ان کے ساتھ جائیں گے صاف اس نے مطلب ہنٹ دیئے کہ میں اپنے بیس کے ساتھ جاؤں گا جو پہلے پرفارمر ہیں کپتان کا رول ہی یہ ہوتا ہے کہ سارے پلیئروں کو ساتھ لے کے چلے یہ نہیں کہ باسید علی ساتھ رہتے تو باسید علی کے گردد میں اپنا گلے میں ہاتھ ڈال کے چلیے باسید علی اچھا ہے ایسا نہیں ہوتا ملک کا کپتان ملک کا ہوتا ہے مولے کا یا علاقیک وائز یا صوبے وائز نہیں ہوتا ملک کا کپتان ہوتا ہے جو اس نے بہت زبادز بات بولی ہے اس نے بہت روٹیشن پالیسی ہوگی بومبراہ کو پہلے بھی ریس دیا ہے انگلینڈ کے اگنس اور صحیح بات ہے اور شامی کے جو آپ نے سوال بھی جائے شامی بہت زیادہ جب روحی شرما کی پریس کانفرس ہو کوئی جنلیس ان سے یہ سوال پوچھے کہ بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان نے کہایا کہ ہم پاکستان کو دو زیرو سے مار کی آئے ہیں اب بھارت کی باری ہے ان کو بھی ہم دو زیرو سے ہرا کے جائیں گے یہ سوال اگر روحی شرما سے ہو تو وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ مزے لینے دو یار ان کو کہنے دو اس سے پہلے انگلیش ٹیم آئی تھی اس کے کپتان بھی بڑی باتیں کر کے گئے تھے ہم جیتے تھے تو ہم تو باتوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہم تو ایکٹ پر بلیو کرتے ہیں یعنی عمل پہ بلیو کرتے ہیں جب میں شروع ہوگا پھر دیکھا جائے گا اب ان کو مزے لینے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے روحی شرما اور ان کا سٹائل ہے سب جانتے ہیں میں نے بہت سی پریس کونفرسز ان کی اٹینڈ کی ہیں بڑے چل موڈ میں میٹھے محول کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایک انکلوسیف ٹیک کی ان کی ٹاک ہوتی ہے تو دہ پوائنٹ بات کرتے ہیں سب سے بھڑکے کے بڑی لینگویش میں کانفرنس نظر آ رہا ہوتا ہے اور کیوں نہ آئے آپ اتنی بڑی جیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ایک آپ جیتے ہیں ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو فائنل کھیل چکے ہوئے ہیں مطلب اس ٹیم کے آپ کپتان ہیں تو وہ رہے گی بڑی لینگویش اور پچھلے اگر آپ چار پانچ برسوں میں سپیشلی دیکھیں تو ٹیم انڈیا کی جو پراغرس ہے شاید کسی اور ٹیم کی اس طرح کی ہے نہیں کہیں پر تھوڑا بہت نہیں اچھا خاصا میچ دالا تو وہ اسٹریلیا کے ٹیم ڈالتی ہیں ادروائیس پھکا پڑتا ہے اور اپنے گھر میں تو وہ ہار نہیں رہے ہیں اور ٹیسٹ تو بالکل نہیں ہار رہے ہیں پھر آسٹریلیا میں بھی لگتا ہے لاسٹ دو ٹور وہ جیتے ہیں ان سے پھر سوال ہوا کہ یہ ڈریس رہیسل تو نہیں ہے آسٹریلیا میں جو اپنے سیریز کھینے ہیں پانچ ٹی ٹونٹی میچ کی بارڈا گواس کر تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہار ٹیم اپنے ٹیم کے لیے آتی تو ہم ہمارے لیے وہ نہیں ہیں جو اپنے نیشن کے لیے کھر رہے ہیں تو ہم تو اس کو اس طرح سے لیں گے کیونکہ دو میچ ان کے ساتھ کھیلنے ہیں بنگلہ دیش کے لیے اور تین میچ پھر نیو زی لینڈ کے ساتھ کھیلنے ہیں اس کے بعد پانچ میچ کھیلنے ہیں آسٹریلیا اور یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو ان کا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہو اور سارے ابھی تک تو ٹاپ پہ ہیں اور بیستر جیتنے کے بعد وہ ٹاپ پہ ہی رہیں گے جو ابھی تک پیرنٹ ہی لگ رہا ہے کہ فیورٹ ہے فائنل کے لیے باقی کسی ٹیم کا صوفیصت نہیں ہے اگرچہ یہ اسٹریلیا میں پانچوں میچ ہار بھی جائیں تب بھی ان کا چانس بنا رہے گا پھر بھی ان کی جو ٹیسٹ رینکنگیں کافی بہتر جا رہی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے مگر کمیگ بیک ٹو بنگلہ دیش ورسز انڈیا سیریز اس پر نہید رانہ بڑے امبیشیس ہیں کہ وہ بھارتی بلے بازوں کو کیسا تنگ کر سکتے ہیں شانتوں کے ورڈز آپ نے کل سنے انہوں نے بولا کہ اب ہماری بولی لینگویج ڈیفرنٹ ہے ہم ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سٹ میں آ چکے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو ہرائیا اب ہم انڈیا کو بھرائیں گے ابھی تک ابھی تک ابھی بنگلہ دیش نے انڈیا کو ہرائیا نہیں ہے ابھی تک نہیں ہرائیا اور لازٹ ٹائم جو ان کا فس کے میچ ہوا چوبیس بر سے دونوں کٹھے ٹیس سیریز کھیر رہے ہیں ون رن کی پارٹنرشپ جوڑی تھی اور وہ چیت کہتے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ونڈے میچ تو خیر بنگلہ دیش جیتا ہویا ٹی ٹونٹے بھی بڑے فس فس کے میچ ہوئے مگر ٹیس میں ابھی باقی ہے یہ بھوک مٹانا آپ بنگلہ دیشی ٹیم کے لیے اور شانتوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اس بار مشکل نہیں ہوگا کیونکہ بولی لینگویج ہماری ڈیفرنٹ ہے ہم میں بلیو آ چکا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو ہرائے پاکستان کو ہرائے کے بعد آپ میں کانفیننس لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میں نے کل بھی بولا تھا کہ پاکستان آپ اس ٹیم کے خلاف کھلنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں سب سے اچھا کھیلتے ہیں جو اپنے گھر میں اب تو وہ خیر باہر بھی بہت چھا کھیلتے ہیں مگر اپنے گھر میں تو وہ کمال کھیلتے ہیں ابھی تک کسی ٹیم کو جو نو کہ کوئی ٹیم کو تنگ نہیں کر پائی ہے انگلینڈ ایک ادھا ٹیسٹ جیتی رہی ہے بٹ ایسا نہیں ہوا کہ سیریز مطلب کوئی ان سے چھین کے لے جائے کافی ٹائم پیریڈ ہو چکا ہوا ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ٹیسٹ کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں بہت مشکل رائے اس کی وجہ یہ ان کے پاس کمپلیٹ فاس بول رہے ہیں کمپلیٹ سپینرز ہیں سب سے بھڑ کر بلکہ یہ ایک اور بات سب سے بھڑ کر رہے ایک چیز ہے کہ بیٹر بہت اچھی ہے اور سب سے بھڑ کر ان کو پچھ برانی آتی ہے کہ ٹیسٹ میں ان کو اپنی ٹیم کو جو سوٹ کرے وہ پچھ کیسے برانی ہے کل سے شروع ہونے جاری ہیں انڈیا ورسز بھنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز یہ ایمپورٹنٹ اس لیے کیونکہ انڈیا کرکٹ کے اندر میں پیشتے تین چار سال سے کافی فولو کر رہا ہوں تو اتنا بڑا بڑک کبھی بھی نہیں آیا جتنا اب آیا تھا آلماسٹ سکس ویکس کا گیپ تھا کہ انڈیا کوئی میچ نہیں تھا اکثر ہوتا ایسا تھا کہ انڈیا ہی کوئی نہ کوئی دس پندرہ دن کے بعد 20 دن کے بعد سیریز آتی سی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ تقریبا 40 پلس ڈیس کے بعد انڈیا ہی کوئی سیریز آ رہی ہے تو اس لیے یہ سیریز کافی عرصے سے انڈیا ٹیم کو ان ایکشن نہیں دیکھا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انڈیا جنوری کے اندر انڈیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی اس کے بعد اب کھیلی تو روی شرما نے یہی اگزمپل دی روی شرما نے کہا جب انڈیا تھا وہ لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے انہوں نے بھی بڑی سٹریٹ ویمنٹس دی سی لیکن ہم نے کوئی جس تو کہتا ہے ریسپونس نہیں دیا تھا ہم نے بھی بھاؤ نہیں دیا تھا نہ ہم نے کچھ کہا ہم نے اپنی پرفارمنس سے کہتا ہے ان کے مو بند کیے تو یہی چیز انہوں نے جو پوچھا گیا تھا بنگرہ دیشنے کپتان نے جو کہا وہ کہتے دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے لیکن لینے تو مزہ لینے وہ بھی مزہ لینے اپنی والی جو لائن گیا آپ کو جو میری لائن ہوتی ہے لے لو سب مزے لے لو لے لو میرے مزے تو وہی والا اس ساتھ رویشنما کہتے ہیں لے لیں تو مزہ سب کو جو بولنا ہے بولنے تو لیکن ہم جو ہے نا ہم بولنے زیادہ اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کرتے ہوتے ہیں ہم نے پرفارمنس کرنی ہے ہمارے لیے سیریز ایمپورنڈ ہم نے جیتنی ہے آپ جو بنگلہ دیش پھلی ٹیم تیم یہ پریشن میں آئے گی یہ پریشن میں لوگوں کو ڈالنے والی ٹیم ہے پریشن میں آتی نہیں تو یہ ورلڈ چیمپیون ہے تو یہ تو بہت خطرنا ٹیم ہے آگر یہ ورلڈ کب نہ جیتے تیر ورلڈ کب تو یہ زیادہ ٹینشن میں ہوتے کہ ہم لوگ آئیسے سی ٹوفی بھی جیتے رہے اور خدا نہ کہ بھائیسے جو ٹیم پچھلے بارہ سال 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 تیس میچ سی 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 بھائیسے اندر اسٹریلیا کتنے ٹور انڈیا کتنے ٹور دوگے یہ بہت بڑی ٹیس نیوزیلنڈ ہی کتنے بڑی ٹور کتنے ٹور